دوستو یہ بک فادر آف ویلیو انویسٹنگ بینجیمین گرہم نے 1934 میں لکھی تھی اور اس بک میں لٹریلی خزانہ چھپا ہے جو بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے شاید اس لیے کیونکہ یہ بک ریٹ کرنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے لیکن ایسا کیا خزانہ ہے وہ آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں شیئر کرنے والا ہوں ان فیکٹ وارن بفے جو ایک سیلف میڈ بلینر ہے انہوں نے بہت بار تین بک کا نام لیا ہے جس سے ان کو اپنی لائف میں سب سے زیادہ ویلیو ملی ہے جس میں سے ایک بک یہ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس بائبل آف ویلیو انویسٹنگ کے ایمپورٹن لیسنس کی طرف دوستو صدیوں پہلے جب بزنس اونرشپ کو بہت سارے سائلین پارٹنرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا جس کو ہم سٹاک یا انڈیا میں شیئرز کہتے ہیں جو سٹاک مارکٹ میں بکتے ہیں تو بہت ہی گینے چونے لوگ ہوتے تھے جو اسے کھرکتے تھے اور باقی سارے لوگوں کی نظروں میں یہ ایک ٹائپ کا گیمبلنگ ہوتا تھا وہ اس لیے کیونکہ اس کا پرائز ہر روز بدلتا تھا جیسے کوئی گیم میں جب آپ بیٹنگ یعنی سٹا لگاتے ہو تو کسی پلیئر پہ لگایا ہوا بھاو کیسے اوپر نیچے ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ سٹا ہے اس لیے USA میں صدیوں پہلے ایک فیمس لائن تھی اور دوستو وہ ٹائم پہ برینڈ نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں تھی کیونکہ جب ریڈیو انوینٹ ہوا تب جا کے بڑی کمپنیز کو اپنے پروڈکٹس کو ایڈویٹائز کرنے کا موقع ملا جسے ان کے برینڈز فیموس ہونے لگے اور پھر لوگ برینڈڈ پروڈکٹس کا ڈیمانڈ کرنے لگے اس لیے پرانے زمانے میں لوگ جب بزنس کرتے تھے تو اس بزنس کی ویلیو کو پتا لگانے کے لیے لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اس بزنس کے گودام میں کتنا انوینٹری یعنی کتنا مال جمع ہے جیسے مان لو آپ کے گودام میں پانسو کروڑ کے چاول ہے تو آپ کے بزنس کی ویلیو ہوئی پانسو کروڑ کیونکہ یہاں آپ کا کوئی برینڈ نہیں ہے تو آپ کو اس سے جو نارمل مارکٹ پرائز ملے گا آپ کو اسی میں بیچنا ہوگا اور اسی لیے ویلیو بھی اسی پرائز پر کی جاتی تھی اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سٹوک مارکٹ میں لوگ ڈر کے مارے یا لالچ میں آکے سٹوک کا پرائز کبھی اتنا زیادہ بڑھا دیتے یا کبھی اتنا نیچے کر دیتے جس سے اس بزنس کی ایکچول ویلیو کچھ اور ہوتی ہے اور مارکٹ پرائز کچھ اور ہی ہوتا ہے اور دوستو ایسا اکثر ہونے لگا تھا اب کیونکہ لوگ کو فائنینشل سٹیٹمنٹس ریڈ کرنا آتا نہیں تھا تو یہی پہ بینجیمن گرام جو ایک ویلیو انویسٹر تھے وہ ہمیں کہہ رہے کہ ہمیں ایسے میس پرائز سٹوکس کو ڈھونکے نکالنا چاہیے جو ان کے حساب سے بیسٹ انویسمنٹس ہو گئے یعنی ٹیکنیکل ٹرم میں اگر میں کہوں تو ایسے سٹوکس خریدو جس کے نیٹ کرنٹ ایسٹس اس کے کرنٹ مارکٹ پرائز سے زیادہ ہو اگر آپ کو یہ ٹیکنیک نہیں سمجھ رہی تو میں آپ کو اس کا ریال اگزامپل دکھاتا ہوں اور دوستو سب سے انٹرسٹنگ بات ہی ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم کو بیلین شیٹ انکم سٹیٹمنٹ اور اتنی زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بینجیمن گرام کے ٹائم پہ ایکسل شیٹ انٹرنیٹ یا کیلکولیٹر بھی نہیں تھا تو ان لوگ کو سارے کیلکولیشن خود سے کرنے پڑتے تھے لیکن آج ہمارے پاس لیٹسٹ ٹولز ہے تو چلیے آپ کو میں ایک ریال اگزامپل دکھاتا ہوں ایسے سٹاک کو لے کے جو میں نے ریسنٹلی خریدا تھا بینجیمن گرام کی ویلیو انویسٹنگ ٹیکنیک سے اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا یہ ایک سٹاک ریکمینڈیشن نہیں ہے اس صرف ایڈوکیشنل پرپس کے لیے دوستو ابھی آپ کی سکرین پہ کی آر بی ایل لیمیٹیڈ کا سنیپ شوٹ دکھ رہا ہوگا جس میں اس کے فائنیشنل دیٹیلز ہے اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جاؤگے تو آپ کو دکھے گا انڈیا گیٹ باسمتی رائز برینڈ اسی کمپنی کا ہے آپ نے شاید اس برینڈ کا نام بھی سناؤا اب یہ کمپنی کا فلحال مارکٹ کیپ یعنی کمپنی کا ٹوٹل مارکٹ پرائز پانچ ہزار نو سو ایک کروڑ روپیہ ہے اور اس کا ایک شیر بک رہا ہے ٹو فیفٹی ون روپیز کا اب یہاں انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کمپنی کا کرنٹ ایسٹس تین ہزار کروڑ کا ہے اور کرنٹ لائیبلیٹیز صرف فائیف سیونٹی کروڑ کیے یعنی نیٹ نیٹ اگر آپ اس کمپنی کا لائیبلیٹی کلیر کر دو یعنی اس کا کرزہ چکا دو اور پھر آپ اس کمپنی کو بند کر دو تو آج کے آج ہی آپ کو اس کمپنی سے آلموست چھبیس ہزار کروڑ ملے گا اب یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا اگر آپ نوٹیس کروگے تو جب اس کا سٹاک پرائز سو روپے کے نیچے گیا تھا تب اس کا پورا مارکٹ کیپ یعنی پوری کمپنی اپروکس دو ہزار کروڑ میں بکھ رہی تھی جو اس کے پورے ورکنگ کیپٹل سے بھی سستی ہے اور وہ ٹائم پہ میں نے اس کے شیرز خریدے تھے اس کا ڈیٹیل لوجک میں چھبیس ہزار کروڑ کی ویلیو مل رہی ہے اور پھر فیوچر میں کمپنی جتنا بھی کمائے گی وہ سب آپ کا بونس یہ تو بلکل بڑیہ ڈیل ہوئی دوستو یہ اس لئے ہوا کیونکہ مارکٹ میں لوگوں نے ڈر کے مارے سٹاکس بیچنا شروع کیے کرونا وائرس کے وجہ سے لوگوں نے رائس کمپنی کے شیرز بیچ کے رائس کو کھریدنا شروع کر دیا اب یہ ایک مس پرائزنگ تھا جس کو ڈھونڈنے کے لئے بینجمن گرام ہمیں سجیسٹ کرتے کیونکہ ابھی صرف کچھ ہی مہینوں میں اس سٹاک کا پرائز 250 روپیز کے اوپر چلا گیا ہے جو کی ڈبل سے بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں سے سٹاک جتنا بھی اوپر جائے گا وہ بونس اب دوستو اس کے فائدہ تو ہم نے دیکھ لئے لیکن یہ سٹریٹیجی میں ایک پرابلم ہے وہ یہ کہ اتنی سستی کمپنی جب ملتی ہے تو وہ یوزولی ایسے پروڈکس بیچتی ہے جو بلکل ایوریج پروڈکٹ ہوتے جیسے کموڈیٹی ٹائپس جس میں کسٹمر راجہ ہوتا ہے جس کو انگلیش میں ہم بولتے ہیں the company is a price taker کمپنی کو جو بھی مارکیٹ پرائز ملتا ہے اس کے پروڈکٹ کا وہ کمپنی کو accept کرنا پڑتا ہے جیسے موبائل فون کا مارکیٹ پوری دنیا میں فیلحال کموڈیٹی جیسا ہو گیا ہے آپ چاہے سیمسنگ خریدو اوپو خریدو ریڈمی یا موٹرولا ان سب برینڈز میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے اور جب بھی آپ کوئی فیچر چیک کرتے ہو تو آپ پرائز بھی چیک کرتے ہو کیونکہ سب کا آپریٹنگ سسٹم اور فیچر آلماست سیم ہیں اسی لئے یہ کمپنیز کو پرائز سے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے دوسری طرف دنیا میں صرف ایک ہی برینڈ ہے جس کا آئی فون الگی لیول پر فیچرز پروائیڈ کرتا ہے اور اگر اس کے فیچرز اتنے الگ نہیں ہیں تو بھی لوگ زیادہ پیسہ بھننے کے لئے ریڈی ہوتے ہیں وہ اس لئے کیونکہ یہ کمپنی پرائز کو لے کے کمپیٹ نہیں کرتی اور یہ کمپنی جو بھی پرائز میں فون بیچتی ہے چاہے وہ لاکھوں میں کیوں نہ ہو لوگ کھریدنے کے لئے ریڈی ہوتے ہیں اور اس لئے آج دنیا کی سب سے ویلیوبل کمپنی ایپل ہے کیونکہ موبائل فون آج کی تاریخ کی سب سے بڑی انوینشن ہے جس کی بنا ہم رہنے چکتے اس لئے یہ کمپنی پرائز میکر ہے پرائز ٹیکر نئی تو دوستو یہ تھا اس بک کا لیسن نمبر ون جس کا میں نے ایڈوانٹیج اور ڈسیڈوانٹیج دونوں آپ کو دکھا دیا دوستو کوئی بھی کمپنی کے سٹوک پرائز میں دو چیزیں ہوتی ہے ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ فیکٹرز اور دوسرے ہوتے سپیکلیٹیف فیکٹرز جس کو ہم فیکٹ اور اوپینیونز کہتے ہیں تو دوستو آپ جب بھی انویسٹمنٹ کرتے ہو آپ کو اس کے فیکٹس پر فوکس کرنا چاہیے تو پھر یہ انویسٹمنٹ فیکٹرز ہوتے کیا ہے دوستو یہ وہی ہوتے ہیں جس سے ہم کمپنی کی انٹرینزک ویلیو نکالتے ہیں جیسے مان لو آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کموڈیٹی بزنس کی انٹرینزک ویلیو نکالنی تھی تو میں نے آپ کو بتایا آپ کو صرف اس کے پاس جتنا انویسٹری ہے اس کا ویلیویشن کرنا ہے تو اسی طرح انویسٹمنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں اپینینز سائکولوجی ایموشنز سینٹیمنٹ مینجمنٹ ریپیٹیشن تو ہمیں سٹاک کو خریدتے وقت دھیان دینا چاہیے کہ اگر ہم سپیکیولیٹیو فیکٹرز کو کاؤن کر رہے ہیں تو کتنا کاؤن کر رہے ہیں جیسے جب کوئی کمپنی زیادہ پروفٹز کماتی ہے تو لوگ اس کے سپیکیولیٹیو فیکٹرز کی ڈبل کاؤنٹنگ دوستو مائکروسوفت بہت ہی بہترین کمپنی ہے اور یہ کمپنی نے کافی اچھا پرفومنس بھی دیا ہے صرف اگلے سات سال میں اس کا پروفٹ سیونٹ سیونٹی فائی پرسنٹ بڑا اور بہت سارے ایکسپرٹز بول رہے تھے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی کمپنی کی شروعات ہے تو دوستو اس کے سٹاک پرائز نے کیسے ریاکٹ کیا اب یہ مائکروسوفت کا ریوینیو کا گراف ہے جسے ہم کلیرلی دیکھ سکتے کہ کمپنی نے ہر سال کنسسٹنٹلی اپنا سیلز گرو کیا ہے لیکن دو ہزار میں یعنی صرف ایک سال بات اس کا سٹاک پرائز 15% گرا اور اس کا پی ای ریشیو ٹوینٹیز میں آ گیا اور پھر کچھ سالوں تک وہ سٹاک پرائز وہیں پہ رہا اب جو انویسٹرز نے نمبر 2 اس بک کا یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا کی سب سے بیسٹ کمپنی بھی کیوں نہ مل جائے آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ اس کے لئے کتنا اماؤنٹ پے کر رہے ہو کیا اس کا ویلیویشن ریزنیبل ہے اگر آپ کو اس سے ریٹرن ملے گا تو کتنا ملے گا کیا آپ نے مارجن آف سیفٹی اس کی اب دوستو اگر آپ 1999 میں کسی بھی انویسٹرز سے پوچھتے کہ وہ اس کمپنی میں کیوں انویسٹ کر رہے ہیں تو ان کے پاس ہزار ریزنز ہوتے کہ یہ کمپنی بہت اچھا کرے گی لیکن یہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کمپنی اچھا پرفارمنس دیتی ہے تو اس میں سپیکیولیٹیف فیکٹرز بڑھ جاتے اور اسی وجہ سے صرف پرائس کو بڑھتا ہوا دیکھ کے سو کالڈ نیو انویسٹرز ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے اور وہ اس میں اتنے پرائس پر انویسٹ کرنے لگتے جس کی وجہ سے سپیکیولیٹیف فیکٹرز کی ڈبل کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور دوستو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کمپنی کے فیکٹس اتنی آسانی سے چینج نہیں ہوتے جتنی آسانی سے لوگوں کی اوپینین بڑلتی ہے اور فیوچر میں کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں بتا بھی کافی بڑھ گیا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے 1999 میں انویسٹ کیا تھا وہ ایکچولی میں رائٹ تھے پر دوستو کون مائکلال دنیا میں اتنا دم رکھتا ہے کہ وہ پندرہ سال اس سٹوک کو ہولڈ کر کے رکھے گا جب اس کا سٹوک پرائس 50% گر گیا تھا اگلی سال اور آنے والے دس سال تک اس کا سٹوک پرائس وہیں پہ فلوٹ ہو رہا تھا اسی لئے دوستو تو انویسٹنگ کا سب سے ایمپورٹن لیسن یہ ہے کہ if you buy a stock for non-value reason you end up selling for non-value reasons لیسن نمبر 3 investment versus speculation دوستو بنجیمن گرام کی دوسری بک The Intelligent Investor پہ میں نے ایک already ویڈیو بنایا ہے جس میں اس definition کو میں نے تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے یہاں کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ ابھی میں اس definition کو تھوڑا ڈیٹیل میں لے کے جاؤں گا ایک horse race gambler جب کوئی ایسے گھوڑے پہ betting کرتا ہے جس پہ وہ اپنے سالو پرانے experience کے basis پر اگرم شور ہے کہ یہ گھوڑا جیتے گا دوستو یہ ایسا ہوتا ہے جیسے 1929 میں investors اگرم مہنگے stocks کو لے کر اگرم شور تھے کہ future میں ایسے گروہ کریں گے جس کا real example میں نے آپ Microsoft stock کا بتایا کہ آپ right ہونے کے بھے loss لے سکتے ہو اب Benjamin Graham نے یہاں پہ USA کے 1920 s کے blue chip banking stock کا example لیا ہے جو شاید ہم Indians کے liے relevant نہیں ہوگا تو میں Indian companies کی بات کرتا ہوں اگر آج آپ کوئی بھی India کی blue chip company کا stock price چیک کرو تو اس PE ratio ہمیشہ 50 کے اوپر رہتا ہے کسی کسی company کا 100 کے اوپر بھی رہتا ہے اب اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ایک company بہت بڑیا ہے اور یہ company آنے والے کچھ سال تک بند نہیں ہوگی لیکن آپ کو اس میں اگر invest کرنا ہے تو آپ کو یہ question کرنا چاہیے کہ کی کا price justified ہے اس میں اگر speculative factor mixt ہے تو وہ کتنا ہے کیونکہ اس بک میں سے ایک بہت ہی امپورٹن لائن میں کوٹ کرتا ہوں the market made up new standards as it went along by accepting the current price however high as the sole measure of بنا سے آپ بہت ہی آسانی سے سمجھ آج گا مان لو آپ کو اپنے لئے ایک بنگلہ کھرید دا ہے اس بنگلے کی actual value ہے 1 لیکن اگر آپ لوگوں کی logic use کرو کہ بنگلہ تو بہت اچھا ہے اور یہ grow کرے گئی تو کیا پھر بھی آپ 10 times pay کروگے ایک investment کا مطلب ہوتا ہے آپ کو اچھا returns ملے یعنی adequate returns جو میں نے اس ویڈیو میں define کیا ہے اب دوستو یہ ہو سکتا ہے آنے والے 10 یا 20 سال میں کہ اس بنگلے کی actual value 10 کروڑ ہو جائے لیکن آپ satisfactory return کہا گیا اس لئے Benjamin Graham کی ایک اور line یہا پہ میں code کرنا چاہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مجھے دنیا کے کوئی بھی سب سے اچھے سٹوک کے بارے میں بتاؤ یا بنگلے کے بارے میں بتاؤ تو میں یہ نہیں بول سکتا کہ اچھا investment ہے جب تک مجھے اس کے price کے بارے میں information نہ مل جائے تو دوستو اس chapter کا سب سے important lesson یہ ہے an excellent company can still be a bad investment if you pay too high for it because an investment operation is one that can be justified on both qualitative and quantitative grounds یعنی آپ اس quality پہ بھی focus کرنا چاہیے اور اس کے price پہ بھی اور دوستو میں بتانا چاہوں گا یہ book میں اور بہت ساری important investing lesson سے جو اس ویڈیو کے part 2 میں ہوگا تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ تو اس سے لائک کریے نہیں پسند آ تو ڈس لائک کریے تب تک کے لئے thanks for watching